ملدان ٹیسٹ تیسرہی روز فیصلہ کن مرحلے میں داخل پاکستان کی دوسری اینکز جاری چائے کے وقفے تھا کہ تین سو پچپن ورنز کے حدف کے تحقب میں پاکستان نے تین وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھتیس ورنز بنا لیے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو انیس ورنز درکار بابر آزم ایک رن بنا کر عبداللہ شفیق پہنتالیس ورنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تیسرے روز کے پہلے سیشن میں پاکستان نے دوسری اینکز میں انگلینڈ کی بقیہ پانچ وکٹے بھی گرا کر انگلینڈ کو دو سو پچھتر رنز پر آؤٹ کر دیا عبرار احمد نچار اور زاہد محمود نے تین وکٹے حاصل کی عبرار نے میچ میں گیارہ وکٹے لے کر محمد زاہد کا ریکارڈ برابر کر دیا میسٹری سپننر نے بنالی ہسٹری عبرار احمد ٹیسٹ ڈیبیو پر سب سے زیادہ وکٹے لینے والے پاکستانی سپننر بن گئے عبرار احمد نے انگلینڈ کی پہلی اینکز میں سات وکٹیں گرائیں دوسری اینکز میں مزید چار وکٹیں لے کر محمد زاہد کا ریکارڈ برابر کیا مراکش کی ٹیم پرتگال کو ہرا کر ورلڈ کپ فٹبال کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی نئی تاریخ راکم ہو گئی رونالڈو کی ٹیم پرتگال ٹورنمنٹ سے باہر رونالڈو روتے ہوئے سٹیڈیم سے واپس آئے مراکش کے یوسف نصیری نے بیالیسویں منٹ پہ گول سکور کیا پرتگال نے مراکش کے گول پر تابر توڑ حملے کیے مگر گول کی پر یاسیم بونو نے پھرتی سے حملے روک دیئے مراکش کے فالورز نے بھی کچھ چانس مس کیے مراکش فٹبال والڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی مراکش کی پتا پر افریقی عرب اور مسلم دنیا میں جشن مراکش کے کئی شہروں میں جشن منانے والوں کا سلاب امرڈ آیا زبردست آتش بازی بیت المقدس میں فلسطینی نوجوانوں کا مراکش کا پرچم اٹھائے جشن دبائی میں بھی مراکش کی تاریخی پتا پر مددہ خوشی سے نحال دوہا میں بھی خوشی منائی گئی پیرس کی سڑکوں پر مراکش کے پرچم اٹھائے شائقین کا رکس بیلجیم میں بھی جشن آتش بازی برسلز میں مراکش کا پرچم لہرا کر خوشی کا اظہار فوٹبال ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی میگا ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل منگل کو ارجنٹینہ اور کرویشیا کے درمیان کھیل جائے گا دوسرے سیمی فائنل میں بود کو مراکش کا مقابلہ دفاع چیمپین فرانس سے ہوگا یہاں تو معاملات کی کچھ اور ہیں ابھی تک لوجز میں وہ بیٹھیں گے پھر وہ پیغام بھی بیٹھتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے سپیکر صاحب ہمارا استعیفہ قبول نہ کریں تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی عرقین نے بغیر کسی دباؤ استعیفہ دیا اسے قبول نہیں کروں گا سپیکر قومی اسمبلی نے واضح کر دیا کہا کوئی ممبر سامنے آ کر تصدیق بھی کر دے اگر پتا چل جائے کہ مجبوری یا دباؤ میں ایسا کیا تو قانون کے تحت استعیفہ قبول نہیں ہوگا انکشاف کیا کہ انہیں پی ٹی آئی عرقین کے فان آتے ہیں کہ ان کا استعیفہ قبول نہ کریں پی ڈی ایم بیس دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولا نہیں لاتی تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی فواد چودری کا اعلان کہا کہ پنجاب خیبر پختونخواہ میں بیس مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا اسمبلیاں توڑنے کے لیے تمام اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے امپورٹڈ حکومت کے عقابرین الیکشن نہیں چاہتے لیکن ملک کیسے چلا رہا ہے اس کا بھی کوئی پتا نہیں موسیقی اور جی میں نے باجوہ کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی میں نے غلطی کی میں روس چلا گیا میں نے غلطی کی میں فلاں کا مکیتہ میں غلطے کی میں نے یہ کیا میں نے غلطی کی امران خان خود پر لگنے والے الزامات دی مرشد پر ڈال دیں گے ہم پر الزامات لگاتے تھے ہم عدالتوں سے سرخرو ہو رہے ہیں وزیر دفاع خاج آسف کا چیرمن پی ٹی آئے پر بار سیالکورٹ میں مسلمی نون کے ورکرز کنونچوں سے کتاب میں کہا کہ کارکن کہتے ہیں خان صاحب بڑا ایماندار ہے یہ تو بڑا چور ہے مرشد نے ظلفی بخاری کے ذریعے گھڑیاں بیچیں امران نیازی کو اقتدار میں لانا تباہی کا تجربہ تھا مرد مجاہد رانا سناؤلہ باعزت بری ہوا ہے آج وہ کہاں ہے جو کہتا تھا اللہ کو جان دینی ہے امران خان کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل مشکل تر ہو گئی عمامی سطح پر امران خان کے موقف کے حامی گجرات کے چودریوں نے پی ٹی آئے کو اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے زمینی حقائق کو مدنظر رکھنے اور ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہوشیاری سے موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کا مشورہ دے ڈالا شجاعت نواز قربتیں بھی کام دکھانے لگیں امران خان نے بھی اعتلاف کر لیا کہ چودری پروے زلہی پنجاب حکومت تھوڑی دیر اور چلانا چاہتے ہیں یہ بھی کہا کہ حکومت ختم کرنے کے حوالے سے جیسا وہ کہیں گے پروے زلہی ویسا ہی کریں گے اور تیزی سے تبدیل ہوتے سیاسی محول میں شجاعت نواز قربتیں رنگ لانے لگی چودری شجاعت کے بیٹے سالک حسین کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات چودری شجاعت کا پیغام پہنچایا ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چودری سالک نے کہا کہ مونہ صلاحی نے حکومت میں جانے سے پہلے چودری شجاعت کو اعتماد میں نہیں لیا تھا وہ جب چاہیں رابطہ کر لیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں سیٹ اپ نہیں لوگوں کی نیتیں تبدیل ہو رہی ہیں موسیقی